بائیک آیا ہے یونیون سٹارٹ ابھی اس کا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ بائیک کا جب کلچ پکڑنے آپ بائیک سٹارٹ ہو تو پھر بھی بائیک آگے چال رہا ہے بظاہر تو یہ تھوڑی سی جلی علاقے نہیں استاج اتنا مسئلہ تو نہیں نظر آ رہا اگر یہ تھوڑی سی جلی ہی ہے تو پھر ان کو واپسی فٹ کر دیتے ہیں بچہ ٹافی نہیں چارڈ لیتا ہے ایسے ان کی حالت ہوگی ہے بائیک سے لیکن مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیٹس آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیوز کے بریئر سبسکر لے آپ کو ملے سلام علیکم دوستو ہمارے پاس ایک بائیک آیا یونیون سٹار اور ابھی اس کا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ بائیک کا جب کلچ پکڑنے آپ بائیک سٹارٹ ہو تو پھر بھی بائیک آگے چال رہا ہے جسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بائیک کا کلچ پکڑا ہے ریس دے رہا ہے تو بائیک پھر بھی آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے استاج کیا مسئلہ ہو سکتا ہے جب اس کو گیر ڈالتے ہیں کلچ پکڑ دے ہیں تو پھر بھی بائیک آگے چال رہا ہے اصل یہ ہے کہ جو ہے اس موٹ سیکل کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی کلچ پلیٹیں جو ہے وہ بلکل اس ٹائم جو بلکل ختم ہو گئی ہیں مطلب دونوں میں سے کوئی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے یا دونوں مسئلہ ہو سکتے ہیں مسئلہ جو ہے جو یہ کلچ میں جو کابو میں نہیں آتا تو یہ اصل جو مہن مسئلہ ہوتا ہے وہ کلچ بوش کا ہوتا ہے کلچ جسے ہم پھنج جاتا ہے تو کلچ کام چھوڑ جاتا ہے ابھی کھول کے دیکھ لیتے ہیں پلیٹوں کی حالت بھی دیکھ لیتے ہیں اور کہنا میں اس کے بوش کی حالت بھی دیکھ لیتے ہیں اب یہ سیڈ کھولتے ہیں سیڈ کھولنے کے بعد ہم آپ کو سب چیز دکھائیں گے یہ بھائی بول رہے ہیں کہ موبلیل میں نے نیا ڈالا ہے موبلیل کے حالت ایسی ہو رہا ہے جسے چھ مہینے کے بعد نے یہ نکالا ہوں اچھا اگر انہوں نے نیا ڈالا ہے تو پھر یہ کالا ہو گئے اس کے اندر کوئی وجہ کوئی فالڈ ہے جس وجہ ہائل کالا ہو رہا ہے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ گاڑی دونوں ماتی ہو یا بلکل فوکس اس کا ختم ہو جاتا ہے استحرکس جنب یہ جاتا ہے اس کا گاڑی جاتی ہے اس کے اندر کوئی کھولام کھولا ہے یہ موبلیل بھی کالا ہو جاتا ہے اور اندر سے gone violation اندای بھی کھولا ہو جاتا ہے ابھی آپ کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کھول بکس میں آپ کو یہ کھول میں جاتا ہوں آپ کو ہر ایک چیز نکال کے دکھاؤں گا کرتا ہوں اس میں کھول میں تکرلتانی کھول quests یہ سارا ادھری کیوں جمع ہو جاتا ہے یہ آگے کیوں نہیں جاتا ہے ایڈ میں جائے یہ انجن کے اندر واپس آجائے نکل جائے جاؤ آئل چینج کرتے ہیں نہیں اس میں نکلنے کی جگہ نہیں ہے اصل اس میں ایسے موڈیل جو سامنے نٹ لگاؤن ہے اس جگہ پہ یہ سامنے نٹ والی جگہ پہ یہ ویٹ کو موڈیل جاتا ہے ویٹ کو موڈیل پہتا ہے پسٹن کے اوپر پسٹن بلکل ادھامہ چلتا ہے ابھی استاد نے کلچ باکس اس کا بلکل نکال لیا باہر ابھی اس کو کھولیں گے اس کے اندر سے کلچ پلیٹس کی حالت چیک کرتے ہیں بظاہر تو یہ تھوڑی سی جلی ہوئی لگرہی ہے استاد اتنا مسئلہ تو نہیں نظر آرہا اگر یہ تھوڑی سی جلی ہوئی ہے تو پین کو واپسی فیٹ کر دیتے ہیں نہیں نہیں فیٹ نہیں کرنی میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ نظر تو ایسے آرہی ہے جسنا تھوڑی سی جلی ہوئی ہے آپ کو یہ آپ یہ دیکھو نا یہ پلیٹوں کی حالت نہیں جیسے وہ کوئی زبان سے کوئی چیز میں بچہ ٹافی نہیں چاڑ لیتا ہے ایسے ہی ان کی حالت ہو گئی ہے یہ واقعی ہے آج پریشر پلیٹس تو بلکل خراب ہو چکی ہیں یہ تو بلکل شیشے کی طرح جو ہے وہ مطلب کے سلکی ہو گئی ہیں اس میں تو چیز رہی نہیں ہے کہ جو کام کر دیا پریشر میں فوکس یہ ہے فوکس بھی ہلکا ہلکا کٹ گیا یہ فوکس بھی بدلی کرنا لازمی ہے کیونکہ جو ہے یہ گزارے علا کام نہیں ہے ایسا نا کہ پندہ دن کے بعد یہ بھی فسنے لگ جائے ہم یہ بات ہے کہ اگر ظاہرہ کھول ہی گیا تو چلے کام اچھی طرح سے کرتے ہیں اس کا جو بھی چیز چینج ہونے ہو چینج کر لیتے ہیں یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو پریشر پلیٹس ساتھ ہی اس کے جو ختم پریشر پلیٹس وہ آپ کو نظر آ رہی ہے استاج اتنی زیادہ ختم ہونے کی کیا وجہ ہے یہ کلچ بیٹ دیکھیں بلکل نیو ہیں کتنی اچھی ہیں وہ دوسری بلکل جال گئی ہے کیوں یہ ختم ہو جائی ہے اصل بس جو گاؤن دیاد کے لوگ ہوتے ہیں کچھ بس کو جیب ساتھ نہیں دیتی ہے کچھ بیسے جو نے حالات ساتھ نہیں دیتے ہیں اس کے وجہ سے جو بس جو نے اس پرانے موبریل پر چلا چلا کے کچھ آدھے کلچ میں چلاتے ہیں اس کے وجہ سے یہ پلیٹیں ختم ہو جاتی ہیں مطلب کہ یہ بندگی آپ اپنی جو ہے وہ اس میں بس اپنے مجبوری ہوتی ہے کوئی تھوڑی بہت چلانے میں بھی فرق ہوتا ہے جی جی چلانے میں بھی فائل وغیرہ ڈالتے ہیں اس میں بلکل یہی بات ہے لوکل موبریل ڈالوا لیتے ہیں ہلکا موبریل اس کے جانسے چکناٹ تو ہوتی نہیں انجن میں ابھی استاد نے کلچ پلیٹیں انسٹال کرنی ہے بکسہ تیار کرنی ہے چونکہ اس کی کلچ پلیٹیں میں گرہ ڈالنے کی ویڈیو آ لیٹی ہمارا بس پڑی ہوئی تھی تو اس لیے ٹائم زائر نہیں کرتے اگر آپ نے وہ چیز بھی دیکھنی ہے تو ہمارے پچھلی ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو ابھی استاد آخر میں یہ سپرنگ ڈال رہے ہیں استاد یہ چھوٹے سپرنگ ڈال رہے ہیں اس کو ڈالنے کی کوئی اتحاد یا اس کا جو ہے وہ اس کا فائدہ نقصان کیا ہے یہ باحتیاد یہ ہے کہ جو نے اس کو ایک انگوٹھے سے دبا کے اور دوسرے پیچ کے ساتھ جو نے ہلکا سا اس کو جو نے اندر کی سیٹ پر زور لگا کے اس کو دبائیں دبا کے ڈالیں اور کیونکہ یہ اندر جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے اندر چلا گیا تو پھر دوبارہ آپ کو کلچ پلیٹیں نکالنے پڑیں گی ٹھیک ہوگا تو مطلب یہ اڑ بھی جاتا ہے اکثر یہ سپرنگ جو ہے یہ نکل جاتا ہے آگے گم ہو جاتا ہے پر اس کے اندر لاک بنا ہو جاتا ہے بس ایک جو نے یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک جھٹکا ہوتا ہے موٹسیکل جیسے ڈرم ربڈیں ہوتی ہیں وہ ڈرم ربڈیں جو نے جھٹکا برداش کہتی ہیں ایسے یہ سپرنگ اس کے جھٹکا برداش کہتا ہے ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے ابھی آپ نے کلچ بکس اس کا مکمل انسٹال کر لیا ہے اس کو ابھی آپ واپس اس کا پتری اور نٹ بیرا لگا گے تو فٹ کریں گے اور واپس کور بغیرہ لگائیں گے تو اس کے علاوہ اس میں آپ کوئی چیز مزید سیٹنگ کرنے والی ہے اور میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ جب بھی کوئی بائیکن کلچ پلیٹے ڈالے موٹسیکل کی اور لازمی اس کے جو کلچ ورم ہے اس کی صفائی لازمی کریں کیونکہ پلیٹے ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں جب ورم کی صفائی نہ ہو اگر ورم ہلکی سی بھی جام ہوگی تو پلیٹے دوبارہ سے جلدی آپ کے ختم ہو جائیں گی بلکم کیونکہ اس میں جب کک مار ہوگی تو ہلکی سی کک جام جائے گی اور گاڑی میں پک نہیں ہوگی اور گاڑی جوانے اس کے جوانے اس کی پلیٹے جوانے بلکل یعنی کہ جلدی سے جلدی ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہو گیا تو استازی ابھی بیرنگ آپ نے چیک کی ہے بیرنگ بلکل ٹھیک نظر آ رہا اور دوبارہ اس کا آپ جو ہے وہ کلچ ٹاپا فٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ فٹ کرنے کے بعد اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں ورم وغیرہ صاف کریں گے اور وہ چیزیں سیٹنگ کریں گے میں آپ کو ابھی سارا ک کچھ جوانا آپ کو دکھاؤں گا کیسے کیسے فیٹنگ ہوتی ہے کیسے کیسے صفائی ہوتی ہے کیونکہ صفائی مجھے تو نہیں اچھا لگتا کہ میں اس کے پلیٹے ڈالنے کے بعد گندہ موندہ فٹ کر کے اور جوانے اس کو چلا دوں لیکن مجھے کیونکہ ورم کی صفائی لازمی ہے اس میں ٹھیک ہو گا استازی صفائی تو آپ انشاءاللہ اس کی اچھی طرح سے کریں گے اس کے بعد یہ جو نٹ بلڈ آپ لگا رہے ہیں مجھے یہ ذرا جلدی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ اکثر جو میکینکس ہوت کہ یہ بلڈ جو آٹھ نمر کے یہ سلپ ہو جاتے ہیں یہ کھولتے ہوئے سلیپ اس لیے ہوتے ہیں آپ سے کیوں نہیں ہوتے سالج مجھے یہ نہیں سمجھا سلیپ اس لیے ہوتے ہیں کہ گوٹی ان کو جو انہیں صحیح لگاؤ گے تو یہ کبھی بھی سلیپ نہیں ہوں گے اور دوسری بات ہے اگر گوٹی سلیپ بھی ہونے تو اس کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ گوٹی کو فکس بٹھا کے ہلکا سا جھٹکہ لگاؤ گے تو کابلہ دست ہی کھولے گا کیونکہ آپ جب بھی کابلے کو مطلب ٹ پیو گارہ ڈالتے ہیں ٹک کرتا ہے یہ چیز ہے اس میں جو نا ہلکی سے جو نا اڑے کا دیکھ رہے ہیں جیسے بولتے ہیں کہ ہلکا سا جہاں پہ گوٹی پھنچ جائے وہاں پہ ہلکا سا جھٹکہ مال ہوگئے تو یہ آواز دے کے انہیں کھولے گا اگر میں ایک ہاتھ سے یا دو ہان ہاتھ سے جو نا اسی کے اس حسابے بولے گا ہوں سلیپ ہو جائے گا گوٹی سلیپ ہو جائے گا گمانا نہیں ہے آپ نے ایک دم جھٹکے سے کھولنا ہے ایک دم جھٹکہ مال اگلے کے ساتھ پیچھے ہی جانا پڑے گا موبلہ کی بہتر لیکن ظاہر ہے یہی بات استاجی ابھی آپ نے اس کا ورم گریز کر لیا ہے اور اس کو آپ واپس فٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح سے صفائی بھی کیا ہے تو اس کے بعد اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ کلاج کی میں سیٹنگ بھی کروں گا یہ تو سیٹنگ ضروری کر رہی ہوتی ہے اچھا یہ کیونکہ یہی طرح زیادہ مہین مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اگر پلیٹیں ڈال دیئے ہیں میں نے پلیٹیں ڈال دیئے اور اس کی ورم کی سیٹنگ نہیں کی تو یہ ورم جو ہے پھر بعد میں آپ کو تنگ بھی کرے گی اور اس کی پلیٹیں بھی جلدی ختم ہوں گی مطلب کہ کلاج میں جو ہے وہ بائک پھر بھی چلے گا مسئلہ آل نہیں ہوگا کک جام ہوئی گی یا پھر کلاج میں گاڑی چلے گی مطلب کہ کک ماریں گے تو کس طرح جائے گی جس طرح وہ کلاج پکڑا ہوا ہے اور دوسری بات ہے اگر ورم جام ہوئے گی تو پھر پلیٹیں جلدی ختم ہوئیں گی ٹھیک ہو گیا تو اس کے اندر اب بیس کی آپ سیٹنگ کر رہے ہیں اس کا طرح طریقہ سمجھا دیں کیا کیا آپ نے یہ میں نے یہ ورم ہے یہ میں نے نٹ دس لمبے کا کھولا ہے تو میں نے اس کو ورم کے جو کابلہ ہے اس کو میں نے ہلکا سا ٹیڈ کی ہے جب اس کے ساتھ پلیٹ کے ساتھ پوش کے ساتھ ٹیچ ہو جاتا ہے تو میں اس کو نٹ کو چیک نٹ ٹیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو اب اس آج اس کی کیبل چیک کیا تو بلکل یہ تو ٹوٹ نہیں ہوا لی ہے اس کی کیبل بھی چینج کر دیں بس اصل جو نا غریب آدمی ہے وہ اس کا تو سانس گھٹو ہوگا جس کا مورسیکل ہے لیکن اب یہ چیزیں ڈالنی لازمی ہے کیونکہ اس کی بغیر ہم تو یہاں سے تو تیلشن لگا کے دے دیں گے بعد میں آگے جاکے ٹوٹ گی تا تو اس نے جو نا وہاں پہ جاکے کھڑے ہوکے گالیاں دینی ہے اس لئے جو نا یہ چیک کرنے لازمی ہے سادی چیزیں بلکل آپ ٹھیک ہے رہے اس کے علاوہ استاجی ابھی آپ نے ایک جین رکھا ہے گول سا وہ اس کا کیا کام ہے اور وہ نہ رکھے تو کیا نقصان ہے اور رکھے تو کیا فائدہ ہے یہ بات آپ نے سی ٹھیک پوچھی ہے اس کا میں بتاؤں گا آپ کو کیونکہ یہ جین اس لئے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اس کی ودم کی سیل لیک ہوگی ہے اس کا موبلیل یہاں سے باہر نہیں آئے گا اگر اس کا جین نہیں ہوگا تو یہ موبلیل پر آستا سیم کرتا گا تو نیچے انجن کے نیچے جائے گا ابھی دوستو استاج نے بائک کو سٹارٹ کر لی اپنے طور پر چیک کر رہے ہیں تو استاجی ہم خود بھی چیک کریں گے جب آپ بائک کو چیک کر رہیں گے اس کے بعد کیونکہ اس کا جو بائک کو گیر ڈالتے تھے تو بائک خود بہت چلنے لگ جاتا تھا ابھی وہ چیز چیک کرتے ہیں یہ گیر ڈالا یہ ٹائر ہلکا سا گھوم ہے مگر بائک کو پیچھے کیا تو یہ بلکل رکھا ہے یہ استاج تھوڑا بہت جو گھومتا ہے یہ کیوں گھومتا ہے ہلکا پھلکا یہ اندھر بقسے میں تھوڑی سی پلیٹیں ٹائٹ ہوتی ہیں اس کے جان سے پلیٹیں ہلکی سی پکڑ گئتی ہیں یہ پہلے تو بائک کا ٹائر پیچھے بھی لگاؤ پھر بھی بائک زور لے رہا تھا کب کلچ چھوڑ دیں تو ابھی وہ چیز نہیں ہے انشاءاللہ مسئلہ آل ہو گیا انشاءاللہ ٹھیک ہوئے گا ابھی یہ کلچ ورم کی طرف سے بھی ہوکے اور جو ہے پلیٹوں کی طرف سے بھی ہوکے کیا بات استاجی مزہ آگیا زبردست بہت زبردست استاج نے کام کیا ہے بائک کا بلکل مسئلہ آل ہو چکا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ